ہر طریقی تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی عدمت جلال و تقدس والی ہے جس کی قدرت نمائیہ اور واضح ہے اور جس کی حکمت ظاہر اور حیرت انگیز ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں جس کے سامنے گردنیں جھکی ہیں اور آوازیں پست ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں آپ کی بعثت سے نعمت اور احسان پورا ہوا اور آپ ہی پر نبوت کا خاتمہ ہوا اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے اہل خانہ اور صحابہ پر اور اچھی طرح ان کی پیروی کرنے والوں پر جب تک سورج چمکتا اور ڈوبتا رہے اما بعد لوگوں میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم کرے آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں جس کے دل پر زنگ جم جائے اس کا علاج مشکل ہے اور اس سے وہ ذات محفیر لیتی ہے جو دل کے اندر کی چیز کو سب سے زیادہ جاننے والی ہے آپ لوگوں کی سب سے بڑی فکر آخرت کے لیے استعداد اور خیاد بادشاہ کے سامنے جواب دے ہونے کے لیے تیاری ہو اسی اللہ سبحانہ نے فرمایا قسم ہے تیرے پاننے والے کی ہم ان سب سے ضرور باز پوس کریں گے ہر چیز اور اس چیز کی جو کرتے تھے مسلمانوں ان بہترین چیزوں میں سے جنہیں بندہ کماتا اور حاصل کرتا ہے وہ یقین ہے جس سے وہ کمال کی سیڑھیاں چڑھتا ہے ایسے یقین جو نفس کے لیے صبح و کامیابی اور غنیمت و منافع ہے یقین فہم کا سکون علم کا اس حکام اور اس چیز کے لیے دل کا اتمنان ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے یہ ایمان کا مغز اس کی حقیقت اور جوہر ہے اس میں سبقت کرنے والوں نے باہم سبقت کی مہنت کرنے والے اس کی طرف غامزن ہوئے اور اس کی بدولت عارفین کوئی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہوئی اللہ تعالی نے فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقینی رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں بے شک وہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میرے یہ جوتے لے جاؤ اور اس چار دیواری کی طرف دوسری اس چار دیواری کی دوسری طرف تمہیں جو بھی ایسا آدمی ملے جو دل کے پوری یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو اسے جنت کی خوش خبری سنا دو اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ ممبر پر چڑھے روئے اور پھر فرمایا اللہ سے عفو درگزر اور عافیت طلب کرو کیونکہ ایمان و یقین کے بعد کسی بندے کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی اسے امام ترمیدی نے روایت کیا ہے اور حسن کہا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یقین پورا ایمان ہے ابو بکر الوراق رحمہ اللہ نے کہا یقین دل کا بنیادی جوہر ہے حسن بصیر رحمہ اللہ نے کہا یقین کے دریئے جنت طلب کی گئی اور یقین کے دریئے آگ سے بھاگا گیا یقین کے دریئے فرائد ادا کیے گئے اور یقین کے دریئے ہی حق پر صبر کیا گیا اللہ کے بندوں یقین کو یقین ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے بین طور کی اللہ کی معارفت حاصل کی جائے اس کی طاعت پر عمل کیا جائے اور اس کی خوشندیم کو تلاش کیا جائے اور نفس شیطان اور خواہشہ سے لڑا جائے سنیں بے شک یقین کے سب سے عمدہ فوائد اور سب سے خوشگوار نتائج ہیں اس سے دنیا و آخرت میں خوشحالی حاصل ہوگی ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا دنیا و آخرت میں بندے کی درستی یقین اور عافیت ہی سے پوری ہوگی یقین بندہ سے آخرت کی سزائیں دور کرتا ہے اور عافیت اس کے دل اور بدن سے دنیا کی بیماریاں دور کرتی ہیں یقین سے اللہ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور ان کی روشنیوں سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا وہی کام کی تدبیر کرتا ہے وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو اللہ تعالی نے فرمایا زمین میں یقین کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں نیز اللہ تعالی نے فرمایا یہ قرآن لوگوں کے لئے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لئے جو یقینی رکھتی ہے جو یقین کو حاصل کر لے گا وہ توکل سے سرفراز ہوگا صبر سے مالا مال ہوگا اپنے تمام معاملات میں اللہ پر اعتماد کرے گا اس کے قضاء و قدر سے راضی ہوگا اس کے حق میں مسئیبتیں نوادشات میں اور نقمت نعمتوں میں بدل جائیں گی اور وہ سب سے زیادہ بنیاز لوگوں میں سے ہو جائے گا گرچہ دنیا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو اللہ میرے لئے اور آپ کی لئے قرآن عظیم میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے میں یہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا اور اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے اور باقی تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ و خطا کی مغفرہ طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرہ طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے تمام تعریف عظیم شان قدیم احسان اور عام نواد شوال اللہ کے لئے ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ رسول ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور اچھی طرح آپ کی پیروی کرنے والوں پر جب تک رات و دن کا اور چاند و سورج کا یکے بعد گری آنا جانا رہی اما بعد اللہ کے بندو آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اس دن سے اللہ کا فرمان ہے اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے عامال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا مومنوں جو چیزیں یقین کے منافعہ اور نقید ہیں ان میں سے مخلوق کا اپنے خالق کے علاوہ دوسرے سے تعلق خاطر رکھنا اس کی طرف متوجہ ہونا اور اس کے ہاتھوں میں جو ہے اس کی امید کرنا ہے سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ نے کہا کسی ایسے دل پر یہ حرام ہے کہ وہ یقین کی بوس ہوں گے جس کا سکون غیر اللہ کے پاس ہو جو شخص اپنے کام اور دل کو باطل باتوں اور شکوک و شبحات کے لئے ڈھیلا چھوڑے دے گا وہ تباہی اور ہلاکتوں میں گرے گا کیونکہ سب سے بری چیز وہ ہے کیونکہ سب سے بری چیز وہ ہے جس میں شک و شبح زیادہ ہو اور سب سے بہتر چیز وہ ہے جس سے یقین جھلکے تنزل حکیم میں ہے پس آپ صبر کریں یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے آپ کو وہ لوگ حلکہ یعنی بے صبرہ نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے اتنی بات ہوئی اور آپ درود السلام پڑھیں اس ہستی پر جو اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہتر اس کے وحی کے لئے چنیدار اس کے رسالت کے لئے منتخب ہے جس کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ دنیا میں بلند ہے اور جو آخرت میں شفاعت کرنے والی اور جس کی شفاعت قبول کی جانے والی ہے یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب قرشی حاشمی پر اے اللہ تدرود السلام اور برکت نازل فرما آپ پر آپ کے پاک باز اہل خانہ پر اور آپ کی بی بیوں امہات المؤمنین پر اے اللہ تراضی ہو جا چار خلفاء اور عائمہ حنفہ ابو بکر عمر عثمان اور علی سے باقی تمام آل واصحاب سے اور ان لوگوں سے جو تا قیامت ان کا چھترہ اتباع کریں اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے احسان و کرم سے راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب اتا فرما دین کے قلعے کی حفاظت کرد اور اپنے مؤمنونوں کی مدد کرد اے اللہ غمگین مسلمانوں کا غم دور کرد مصیبت زدالوں کی مصیبت ختم کرد قردداروں کا قرد ادا کرد اور ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفاہ اتا فرما اپنی رحمت سی یا ارحم الراحمین اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن اتا فرما ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اسلاح فرما ہمارے امام اور ولی امر کی حق توفیق اور درستی کے ذریعے تعاید فرما اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی احد کا ایسے کام کی توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو یا رب العالمین اے اللہ حدود و سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کو درستی اتا فرما اے اللہ تو ان کا معین و مددگار بن ان کی تعاید فرما اور ان کا سہارہ بن اے اللہ تو ہمارے لئے اپنا خواب ماند دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو اور ہمیں اپنی تعاید و فرما برداری کا جذبہ اتا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے اور ہمیں اتنا یقین دے جس کے سہارے دنیا کی مصیبت حیچ اور آسان ہو جائیں اے اللہ تو ہمیں ایمان و یقین و عافیت و نیت اتا فرما اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اتا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی اتا فرما سبحان ربک رب العزت عما یسفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین